موسیقی بسم اللہ الرحیم ننکانہ کے میرے بھائیوں بزرگوں بینوں ماں آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے اسلام علیکم میری یہ جو مائیں بینیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ نوجوان بیٹھے ہیں یہ بزرگ بیٹھے ہیں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں اور وہ چھتوں پر جو لوگ ہیں سب کو میری طرف سے عقیدت بھرا سلام اور یہ جو ہمارے سکھ بھائی سردار جی سائبان تشریف رکھتے ہیں یہاں پر سرچری اکال بہت پیاری پیاری پگڑیاں پہنی ہوئے ہیں آپ نے خوبصورت پگڑیاں پہنی ہوئے ہیں جلسے کا رنگ سجا دیا ہے ماشاءاللہ اور یہ جو مسیحی برادری بھی یہاں پر تشریف فرمائے میں جھنڈے دیکھ رہی ہوں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ننکانہ والوں سے نہیں ڈرے اور آج سردی سے بھی نہیں ڈرے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہو جلسے میں اور آج جب نواز شریف آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ یہاں اسکول دیں گے کالج دیں گے ہسپتال دیں گے تو میں بہت خوش ہو رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ میرا ننکانہ انشاءاللہ سج جائے گا اور نواز شریف سجائے گا اس ننکانہ کو انشاءاللہ تعالی میں شزر منصب جو کہ ننکانہ کی ایک باوفا بیٹی ہے نواز شریف صاحب کی باوفا بیٹی ہے باوفا بہن ہے مشکل وقت کی ساتھی ہے نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی کارکن ہے اس اکیلی نہتی عورت نے جس طرح اور ننکانہ نے ننکانہ کی عوام نے جس طرح ایک جماعت کے سربراہ کا تن تنہا مقابلہ کیا اور ان کو بہت تاف ٹائم دیا شزریف میں آپ کو اور ننکانہ کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتی ہوں چودری برجیس طاہر صاحب میاں اجاز حسین بھٹی صاحب رانا محمد ارشد صاحب ذرا میسج نانا صاحب کم کیا کریں تھوڑے سے مہر کاشف پڈیار صاحب اور آغا علی حیدر صاحب میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور شیر کو ننکانہ میں اور آپ کے علاقے میں زبردست فتح اتا فرمائیں اور ہوگی آج ننکانہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ننکانہ والوں پچھلے کئی سال آپ دیکھتے تھے نا یہاں مقبولیت کے بہت دعوے دار گھومیں پھرتے تھے کہ ہم بڑے مقبول ہیں تو نواز شریف صاحب کو فاول پلے سے میدان سے باہر کر کے اکیلے وہ کہتے ہیں نا سنجیاں اونجان گلیاں تے بچ مرزا یار پھرے نواز شریف مقابلے میں تھا ہی نہیں تو کونسی مقبولیت آج نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے واپس آگئے تو آپ پتا چلے گا مقبولیت کہ سکوکیف صاحب کو تو آپ نے فاول پلے کر کے دھاندلی کر کے جال سازی سے باہر نکالا نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا آپ نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا اپنے پاؤں پہ کلھاڑی آپ نے خود چلائی ہے آج آپ رونا دھونا کر کے کسی کو الزام نہیں دے سکتے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا ننکانہ صاحب والو کہ ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں ہم ذرا سنو ننکانہ سے ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والے لوگ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں اور ننکانہ والوں نواز شریف کا مقابلہ میرا مقابلہ آپ کا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ شہر کا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ بیس روپے کی روٹی سے ہے ہمارا مقابلہ کسی فد سے نہیں کسی جماعت سے آپ کی خدا نہ خاصتہ غریب کی کمر توڑ دینے والی منگائی سے ہے ہمارا مقابلہ ایک سو بیس روپے کلو چینی سے ہے ہمارا مقابلہ آپ نے ہاتھ کھڑے کی اور نواز شریف صاحب کو بہت تکلیف سے بتایا جب انہوں نے پوچھا کہ بجلی کے بلوں سے آپ لوگ کتنی تکلیف میں ہو تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر بتایا میرے دل کو بھی تکلیف پہنچی تو ہمارا مقابلہ آپ کے جو بجلی کے لمبے لمبے بل آتے ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ننکانہ میں اور اس کے نواہی جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں گیس کی پرابلم ہے ہمارا مقابلہ اس گیس کی کمی کے ساتھ ہے میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو خدمت کا موقع دھو گے دنوں میں مہینوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ تعالی اور آج کل ایک اور بات بھی چلتی ہے کہ نواز شریف لادلہ ہے ہاں مریم نواز شریف کہتی ہے نواز شریف لادلہ ہے لیکن نواز شریف اور بار بار نواز شریف صاحب کو نکال دیتے ہیں بار بار کبھی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی کبھی ہائل ہائل اگ اب جہاز ہائے جائے کیا اتنے عجیب عجیب الزامات لگا کے نکال دیتے ہیں جن کو عوام نے کبھی نہیں مانا لیکن اس کا سیرہ آپ کے سر جاتا ہے ان انکانہ والوں کہ نکالنے والوں نے بار بار نکالا آپ بار بار ووٹ دے کر نواز شریف کو واپس لے کر آئے اور اس کی وجہ یہ ہے میں جانتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اگر آپ کا درد رکھنے والا پورے پاکستان میں کوئی واحد لیڈر ہے تو اس کا نام ہے اس کا نام ہے اگر آپ کے لئے دن رات ایک کر کے گالی گلوٹ سن کے تنقید سن کے کوئی سر پھینک کر کام کرنے والا خدمت کرنے والا لیڈر ہے تو اس کا نام ہے اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کوئی فورن امپورٹڈ نہیں ہوں مجھے باہر سے کسی نے فتنہ بنا کے لانچ نہیں کیا پاکستان میں ننکانہ والاوں ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتے ہونا کہ اس ملک کا اس قوم کا کوئی اس دھرتی کا اس مٹی کا کوئی سچا بیٹا ہے تو اس کا نام کیا ہے اگر سچے مائنوں میں ایک میڈن پاکستان لیڈر ہے تو وہ کون ہے تو پھر اگر آپ کی خدمت نواز شریف نے کرنی ہے آپ کی تکلیفیں انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف نے دور کرنی ہے اگر آپ کا درد صرف وہ رکھتا ہے تو نواز شریف صاحب کو اتنے ووٹ دینا مسلم لیگ نون کو اتنے ووٹ دینا شیر پہ اتنے تھپے لگانا کہ اور کسی بے ساکھی کی نواز شریف کو ضرورت نہ رہے اور ننکانہ والوں مجھ سے وعدہ کرو کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن والے دن کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا نہیں بیٹھو گے نا میری بہنیں اور مائیں بھی بتائیں گھروں میں نہیں بیٹھو گے نا میرے نوجوان بھی بتاؤ گھروں میں نہیں بیٹھو گے نا مقابلے میں کوئی نظر آئے یا نہ آئے آپ نے نکل کر شیر پر تھپا لگانا ہے اور آپ نے اس ملک کی ترقی کے فیصلے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی بطور پاکستانی ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ اس کو دیں جو اس ملک کی تقدیر بدرنے کا اہل ہو اہل لوگوں کو ووٹ دینا تاکہ آپ کی قسمت آپ کی گھر میں جو مشکلات آئیمی ہیں ان کا بھی ہم کوئی اضالہ کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ نواز شریف کو اور شیر کو فتح اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق دے کہ دن رات آپ کی خدمت کر سکیں آپ کی تقدیر بدل سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ